بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیکم جی میری آواز آپ کو آری ہوگی آگر آواز کلیر نہیں آرہی تو پلیز مجھے چیک میں ضرور بتائیے گا ہم صرف 30 to 60 سیکنڈ بیٹ کریں گے اور جو ہمارا آٹھ سے آن ورڈز لیکچر ہوں گے وہ تھوڑے ایڈوانس لیول کی ہوں گے ایڈوانس سے مراد کہ ہم مشین لرنے کی طرف موف کرنے والے ہیں اور آپ کو کچھ ٹولز کے بارے میں میں آج بتاؤں گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے اگر سنے ہوں گے تو پلائی نہیں کیے ہوں گے سو جو لوگ میرے سے پہلے بھی مشین لرننگ پڑھ کے ہٹے ہیں ان کے لیے ایک دسکلیمر ہے وہ یہ ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے نا that is going to be different than previous lectures اور اس کے اندر ٹولز بھی different قسم کی ہوں گے ذاری بات ہے جیسے جیسے knowledge update ہو رہا ہے میری کوشش ہو رہی ہے ساتھ ساتھ میں چیزوں کو update کر کے آپ کو بتاؤں اور اسی وجہ سے آج کا جو لیکچر ہے وہ تھوڑے advanced level کے جو آج سے ہم کام کرنے والے ہیں یہ job ready course کے لیے unique کام ہونے والا machine learning ہم different way میں پڑھنے والے ہیں اور ہم اس طریقے سے پڑھنے والے ہیں جو project ready ہمیں machine learning engineer بنائے گی یعنی کہ data science کے اندر جو چیزیں ہمیں machine learning کی طرف زیادہ راغب کرواتی ہیں وہ چیزیں ہم دیکھ کے پڑھیں گے اور اس لیے میں آپ سے request کروں گا کہ پچھلا جتنا بھی آپ نے course کیا اس کو ساتھ ساتھ revise کرتے جائیں لیکن آج سے جو ہم onwards کام کرنے والے ہیں that would be different in a way کہ آپ چیزوں کو بہترین طریقے سے ساتھ سمجھتے جائیں گے تو بہتر ہوگا approach جو ہے وہ میری slide والی بھی ہوگی ساتھ میں اور slides کے ساتھ ساتھ اپنا جو کام ہے اس کو بھی ہم یہاں پہ show کروائیں گے and here we go سکرین آپ کے سامنے شیئر ہو رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے سکرین جو ہے آپ کے سامنے بالکل شیئر ہو رہی ہوگی اور آپ یہاں پہ چیزوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں نوٹس ساتھ ساتھ بناتے جائیں گے تو آپ کے لئے فائدہ ہوگا otherwise I think so it would be difficult afterwards اگر آپ نوٹس نہیں بنائیں گے داری باتے lecture اور slide کے نوٹس میں بھی آپ کو دیا کروں گا روزانہ کی بیسس پہ جہاں پہ ملیں گے آپ کو link اس کا آ جائے کرے گا اور اگر کوئی ایک دو دن نوٹس لیٹ ہوتے ہیں تو آپ نے میرے پہ ویٹ نہیں کرنا you have to have your own نوٹس machine learning کیا ہے اور کیوں ہے کس وجہ سے ہے کیا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور machine learning کو بڑی ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں اگر آپ نے کبھی machine learning پڑھی ہے تو یہ جو machine learning کی types اور جو چیزیں ہم آج سے کرنے والے ہیں that would be different مطلب ٹھیک ہے basic knowledge بھی ہوگا ہمارے پاس لیکن advance level کا knowledge بھی ہوگا تو میری آپ سے request again یہ ہے کہ نوٹس ساتھ ساتھ بناتے جائیں let's start کہاں گاں machine learning ہوتی ہے اور machine learning کیوں ہوتی ہے اور یہ lecture بلکل zero سے start ہونے والا ہے آج کے دن سے machine learning کو ہم zero سے advance کے طرف لے کے چلنے والے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اب یہاں پہ جو چیزیں آپ سیکھیں گے وہ ایک sequence میں جا رہی ہوں گے صرف اور صرف machine learning کو لے کے ڈی اے ڈیٹا پری پروسسنگ وہ ہمارا ساتھ ساتھ چلتا رہے گا that's another topic لیکن machine learning کے جب بات ہوگے تو صرف machine learning کی ہوگی جو ڈی اے پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کے لیے specific meetings کیا کریں گے لیکن lectures ہمارے جو machine learning والے ہیں وہ اسی طریقے سے چلیں گے and machine learning ہے کیا ہم بچپن کے اندر کچھ چیزیں دیکھتے آئے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کو ہم سکھاتے ہیں کچھ بولنا for example اگر آپ ایک بچے کو بچپن سے سکھائیں کہ بولو بابا تو وہ بابا بولنا start کر دیتا ہے start میں وہ کیا کرتا ہے بابا کو آ کر کے بولتا ہے مطلب آپ کو سمجھ نہیں آتی بابا پورا لفظ اسے نہیں نکلتا یا ماما پورا لفظ اسے نہیں نکلتا ہم کیا کرتے ہیں اس بچے کو بار 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 ایک چیز کو repeat کرتے ہیں بولو بابا بولو بابا بولو بابا بولو بابا ایک وقت آتا ہے آپ office ہوتے ہیں اور گھر سے آپ کو call آتی ہے آج اس نے بابا بولا ہے یا female ہیں تو وہ کھانا پنا رہی ہوتی ہیں پیچھے سے کوئی بتا رہا تھا کہ اس نے بابا بولا ہے یا آپ کے سامنے بول دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے بچے کے mind میں وہ بار بار چیز جو fit ہوتی ہو رہی ہے اور بچہ train کر رہا ہوتا ہے خود کے دماغ کو کہ یار یہ میں نے بولنا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو training ہے اگر ہم اس کو computer کی زبان میں دیکھیں تو اسے ہم machine learning بولتے ہیں اور machine learning کے اندر کچھ چیزیں ہیں involved ہمارے پاس کیا ہوتا ہے data ہوتا ہے ٹھیک ہے data کے اندر سے ہم کوئی بھی algorithms run کرتے ہیں algorithms کیا آتا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اور اس سے ہم prediction کو ہی لے لیں یہ ہوتی ہے machine learning data algorithms and prediction آپ algorithms کو machine learning بھی بول سکتے ہیں ML تو زیادہ ترہ machine learning کو ML کے طور پر لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے کیا چیز machine learning جیسے کہ نام سیڈیسٹ کرتا ہے کہ machine learning allows machine to learn and make decisions بچے کو آپ سکھا رہے ہیں بچے نے اپنی مرضی سے بولا ہے آپ نے نہیں کہا کہ ابھی بولو اگر آپ گصے سے کہیں گے تو کیا بچہ بول پڑے گا اس کو تو پتہ ہی نہیں گصہ اور ناراضگی کیا ہے آپ گصے سے بولیں گے وہ رونے لگ جائے گا بابا نہیں بولے گا سمجھ رہے ہیں نا باب تو اسی لیے جب آپ machine learning کی بات کرتے ہیں then you have to have two things in your mind the first one is کیا ہے جی first one ہمارے پاس first one ہے machine learning کیا کرتی ہے allow machines to learn اور second کیا ہے ہمارے پاس اسی کا اغلا پارٹ ہے and make decisions ٹھیک ہے اور smartly decision لینا اب machine learning جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کچھ data ہے آپ نے collect کیا اپنے گھر میں سے میں ایک مثال آپ کو دینے لگا ہوں آپ کے پاس ہے data عید آنے والی ہے تو عیدی کا data آپ کے پاس ہے آپ تین بہن بھائی ہیں دو بھائی اور ایک بہن ان تینوں کو کتنی عیدی ملی دو ہزار تئیس کے اندر آپ اس کا data لیتے ہیں مطلب دونوں بھائیوں کو ایک کو پچاس ملی ایک کو سو ملی اور پھر ایک نے سو ملی ایک کو ایک سو پچاس اس طریقے سے پانچ سو بھی ملی پانچ ہزار بھی ملی ٹھیک ہے اور سسٹر کو ملتی گئی ہے جی سٹارٹ سے پانچ ہزار سات ہزار تو تھاؤزن سمتنگ لائک دیس یہ آپ کے پاس data آگیا ٹھیک ہے دو ہزار تیس کی عید کا data آگیا اب اگر اس کو ہم جمع کریں تو یہ تقریباً بنتا ہے چھے سو پچاس یہ بنتا ہے ڈھائیس سو پانچ ہزار باون سو پچاس ایف آم نوٹ رونگ میری میٹ تھوڑی کمزور ہے مجھے بتا دیجئے گا تو یہ ہو گیا ساتھ پانچ بارہ اور دو چودہ ہزار آپ اس data کو دیکھتے ہوئے مجھے بتا سکتے ہیں اپنی مشین جو آپ کی ٹرین ہے ان دونوں بھائیوں میں سے چھوٹا بھائی کون سا ہے آپ کی مشین ٹرین ہے آپ کو پتا ہے ان دونوں بھائیوں میں سے چھوٹا بھائی کون ہے یہ چھوٹا بھائی ہے کیونکہ اکثر جو منجلے ہوتے ہیں ان کی ادھی چھوٹوں کو مل جاتی ہے یا چھوٹے کو ادھی مل جاتی ہے یا بڑے کو مل جاتی ہے منجلوں کو کام ملتی ہے ٹھیک ہے ہوتے ہیں نا ایسے اچھا چلیں یہ تو میری پرڈکشن تھی میں نے یہ کیا کیونکہ میں منجلہ ہوں اور ریالٹی میں ہم تین بہین بھائی ہی ہیں تو یہ ریال لائف ایگزیمپل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ ایسا ہوتا ہے اب آپ اس کی بیس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہین کو سب سے زیادہ ملی ہے نمبر ون پہ اس کو دو پہ اس کو تین پہ اب مجھے بتائیں اگلے سال آپ کی کیا پرڈکشن ہے لکنگ انٹو دس ڈیٹا کہ دوزار چوبیس میں کس کو زیادہ ہی ملے گی ڈیٹا آپ کے پاس ہے اندازم سسٹر کو زیادہ ملے ٹھیک ہے اگر ان کو زیادہ مل بھی جاتی ہے تو چودہ ہزار کروس نہیں کر پائیں گے سمجھ رہے نا بات ان کا ریلیشن ہے تو مشین لنڈنگ بھی اسی طریقے سے کام کرتی ہے آپ کے پاس ایک گیون ڈیٹا ہوتا ہے ڈیٹا کی بیس پہ آپ مشین لنڈنگ کے الگوریثم ٹرین کرتے ہیں ایم ایل الگوریثمز ہوتے ہیں اور ان کی بیس پہ ڈیٹا ڈریون مشین لنڈنگ میں کونسے چیز انوالڈ ہے پرڈکشن انوالڈ ہے ایٹ دی اینڈ ڈیٹا سائنس کے اندر بھی پرڈکشن انوالڈ ہوتی ہے جب ہم ڈیٹا ڈریون ڈیسیزن ڈیسیزن میکنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں بات موسٹ لی ڈیٹا ڈریون ڈیسیزن میکنگ کے اندر جب پریڈکشن انوالو ہو جائے تو وہ مشین لرننگ کی طرف آ جاتی ہے اب اس چیز میں تین میجر سٹیپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کون کون سے تین میجر سٹیپس ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں پہلا سٹیپ ہوتا ہے ڈیٹا آپ کا آنا ٹھیک ہے مطلب آپ کے پاس ڈیٹا ہونا ضروری ہے مشین لرننگ کے لیے ڈیٹا نہیں گیا تو مشین لرننگ نہیں ڈیٹا نکال دیں تو مشین لرننگ کس پہ کریں گے سمجھ رہے نا بات we should have data second ڈیٹا کے اندر سے patterns جو ہیں patterns learned کرنے کا نام مشین لرننگ ہے ڈیٹا کے اندر جو patterns ہیں ان کو learn کرنے کا نام مشین لرننگ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو patterns ہیں ان کی base پہ decision لینے کا نام مشین لرننگ ہے decision یعنی کہ data driven decision making based on the patterns found in the data اور اس کی base پہ کوئی prediction کرنا ٹھیک ہے اس کی مثال ایک میں اور دیتا ہوں آپ کو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا answer آئے گا 2 multiplied by 1 is equal to 2 2 multiplied by 2 is equal to 4 2 multiplied by 3 is equal to what 6 کیوں آپ کو فوراں یہ answer پتا چل رہا ہے کیوں کہ آپ نے دیکھا کہ جب 2 کو ایک کے ساتھ ضرب دیتے ہیں وہ 2 آ جاتا ہے 2 کو 2 کے ساتھ دیتے ہیں 4 آ جاتا ہے 2 کو 3 کے ساتھ دیں گا تو ظاہری بات ہے وہ 2 2 2 جمع ہوتا جا رہا ہے مارے پاس ٹھیک ہے یہ بہت basic machine learning کی type ہے اگر اس کو تھوڑا سا advance میں کر دوں then you can still learn the pattern اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہمارے area کے اندر for example جہاں پہ ہم رہتے ہیں ایک مرلہ پلات کی قیمت کیونکہ ہاسونگ سوسائٹیز بہت آ رہی ہیں 1 million 2 مرلہ پلات کی قیمت 2 million 3 مرلہ پلات کی قیمت 3 million تو اگر میں نے 10 مرلہ پلات لینا ہے تو اس کی قیمت کتنی ہوگی 10 million right کیونکہ پیچھے trends جو ہیں patterns جو ہیں میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہر ایک مرلہ کے ساتھ اس کی price بھی دھگنی ہوتی جا رہی ہے ایسے ہی ہے مظلوب اس کی مرلہ کی price add ہوتی جا رہی ہے تو یہ basic machine learning یہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت basic level کی پرڈکشن کرنا کہ اس کے بعد کیا ہوگا based on the patterns کونسا patterns جو data کے اندر ہے اب ہمارے پاس یہ والا جو data ہوتا ہے اس چیز کو ہم بولتے ہیں کہ ہمارا جو data ہے وہ اور اس data کے base پہ اگر ہم دو ضرب تین کو یہاں پہ بتا رہے ہیں تو this is prediction اب ایک اور prediction کی طرف چلتے ہیں گلی محلوں کے اندر یا شہروں کے اندر آمل پروفیسر ڈاکٹر آمل بابا فلان 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 اپنا بھوشے جانے محبوب آپ کے قدموں میں منہوں نہیں سمجھانے کیڑی مشین لرڈنگ لہا رہے ہیں ہو سو وہ جو محبوب آپ کے قدموں میں والا سین ہے نا وہ basically آپ سے باتیں پوچھتے ہیں اگر آپ کا mood off ہے تو آپ کو بتاتے ہیں تو وہ بہت نراز ہیں آپ سے پوچھ کے آپ کو predict کر رہے ہوتے ہیں وہ basically اگر آپ کا کبھی اتفاق ہوئے نا ان سے ملنے کا پروفیسر ڈاکٹر آمل بابا فلان 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 تو آپ کو پتا ہوگا اگر آپ ان سے ملیں تو آپ سے ایسی باتیں پوچھتے ہیں اچھا رات کو نیند آ رہی ظاہری بات ہے ایک بندہ آیا ہے تمہارے پاس اس بجا سے اسے نیند نہیں آ رہی ٹھیک ہے چین آ رہا ہے نہیں آ رہا کھانا کھا رہا ظاہری بات ہے جس بندے کو وہ پھر بھی کوئی horoscopic جو چیزیں ان کی پیچھے بھی پڑتے ہیں کہ ستارے کہ اگست میں کوئی ہوا ہے تو اس کا ورکو اس کو اور پین اس طریقے سے ان پر believe کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ کون کہتا ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں میں مقدر چھپا ہے مقدر تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے تو خدا کے بندوں جس بندے کے ہاتھ نہیں ہے اس کے کیا مقدر نہیں ہے اللہ معاف کرے یا جڑے بندے نے دستانے پائے انہیں ہو کی کرے ہوئے وہ تھند اتنی ہے وہ ہاتھ نہیں دکھا سکتا تو اس کے مقدر نہیں ہے so there are few things جن کے beliefs جو ہیں وہ صرف set کیے گئے ہیں آپ کے questions answers کی بیس پہ آپ سے وہ باتیں پوچھتے رہتے ہیں اس کے بیس پہ بتاتے ہیں اور اس کو چھوٹی چھوٹی machine learning کی ہم type بول سکتے ہیں اب چار steps اس کے اور دیکھ لیں جو machine learning کیسے کی جاتی ہے یہ میں نے machine learning کی آپ کو basic step بتائے تھے data prediction learn کرتا ہے اور پھر بعد میں آپ کے پاس آگے decisionز آتے ہیں تو data کی بیس پہ پہلا step یہ ہو گیا second ہماری cds learning کی مطلب data سے آپ learn کرتے ہیں کیا چیز learn کرتے ہیں patterns پھر آپ کرتے ہیں predict predict کرنے کے بعد آپ decision لیتے ہیں تو یہ جو چار steps ہیں step 1 2 3 and 4 یہ چار step بڑے crucial ہیں بہت زیادہ crucial ہیں کبھی بھی آپ اگر machine learning کے اوپر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے machine learning کی types جو ہیں وہ بنتی ہیں ان چار steps کی وجہ سے صحیح ہو گیا مطلب کیا کہ previous data کی بیس پہ future prediction کرنا that is machine learning اب machine learning کہاں کہاں use ہو رہی ہے chat gpt سب سے بڑی example ہے ہے کے نہیں chat جی پیٹی کے علاوہ آپ کے پاس اور کونسی example ہے machine learning کی weather forecast weather forecast کے علاوہ کونسی machine learning کی type آور ہے stock market prediction cryptocurrency github copilot price prediction flight prediction youtube کے اوپر آپ کو میری ویڈیو جو باہر باہر آ رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد ads جو آپ کو آتی ہیں کیوں اتنی specific ads آ رہی ہیں machine learning کے base پہ خدا کے بندو اگر آپ سیدھا AI میں آج question ہو رہا تھا پچھلی glass کے اندر کہ سر ہم AI میں کیسے جائیں AI without data is under میں یہ لڑنے کی بیس پہ تیسلا میں صرف کیمرے اور آپ کا GPS بیس پہ آٹو موبائل چل رہی ہیں ٹھیک ہے تیسری چیز google earth وہ بھی google کا یہ وہ machine learning کی base پہ update ہو رہا ہے کیونکہ وہ تصویریں ڈالتے ہیں آپ کو map side آتا ہے اگلی چیز آپ کی amazon اگر اگر آپ امازون use کیا اگر اگر آپ چینیز version دراز ڈاٹ پی کے وہ بھی اچھی چل رہی ہے وہ جو algorithm run ہوا اور آپ کا unlock ہو گیا مبیل یہ machine learning ہے sonar system اور آپ کے جو different systems ہیں پہ solar panel کی direction بھی machine learning کی base change ہو رہی ہے آج کل آپ وہاں پہ کیا کرتے ہیں نیچے motors لگی ہوتی ہیں جہاں سے sun کی direction سب سے زیادہ وہاں پہ automatically solar کی plates move کرنا start کر دیں to get more energy پھر آپ کی cancer detection آپ کی medicine کے اندر حتیٰ کہ کوئی ایسی technology نہیں ہے جو digitalized اور machine learning آپ کی جتنی بھی web science ہیں دنیا میں back end کے اوپر machine learning چھوٹے level پہ چلے بڑے level پہ چلے دنیا میں کرنے میں دو example آپ کو دیتا ہوں دونوں extreme کی example پہلی example یہ ہے کہ google amazon اور اس بڑی بڑی companies میں جانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے لئے میں کچھ کر کے دکھاؤں تو machine learning میں top notch ہو جائیں اتنا machine learning کو سیکھ لیں کہ آپ کے برابر ایک نہیں کر سکتے آپ کو بھی بتائیں اور ظاہری چلانے آتا ہے آپ کے computer کی numbers چل رہی ہے go for it machine learning start کر بڑے models پہ جانے کے لئے بات ہے جب آپ بڑے model پہ کریں گے لوگوں کے ساتھ collaborate کریں جو پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے پھر اس کے آگے آگے آپ چھوٹی چھوٹی companies جوائن کریں وہ آپ کو resources دیں گ and do something big तो اس طریقے سے step by step اوپر جائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ لاکھ کبھی چار major types جو ہیں اس میں سب سے پہلی جو major type ہے وہ ہے جی بلکہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں ml types ml کا تو پتہ ہے machine learning number one is supervised learning number two unsupervised number three semi supervised یا hybrid number four جو ہے اس وقت کی بہت heavy قسم کی machine learning type ہے اور اس پہ ہمیں proper تقریبا آپ کہہ لیں کہ دو سے تین ماں چاہیے اس کو learn کرنے کے لیے اور یہ ساری کی ساری gaming industry میں reinforcement learning جن کو gaming کا شوق ہے ماشین لرننگ کی بیس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ کو game کھیر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ character different way میں آرہے ہوتے سیم way میں نہیں آتے آپ ایک کو مار دوسرا آرہ تیسرہ آرہ چوتہ سب کا سب reinforcement learning کی بیس پہ چل رہا ہوتے ہیں اوکے جو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے سپرو وائزر کیا کرتا ہے وہ پہلے بتاتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور پھر مشین وہ کرتی ہے وہ سپرو وائزر ہے data کے labels یعنی کہ آپ پہلے مشین کو دکھاتے مشین کا مطلب آپ کے لیپ ٹاپ کے اندر الگوریتم یہ لیٹرلی کچھ بڑی مشین نہیں ہے جو مشین لیننگ میں یوز ہوتی ہے یہ آپ کے لیپ ٹاپ کے اوپر ویرچول سوفٹری وغیرہ data کیا ہے اور data کی labels کی اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ مشین کو دکھائیں کہ یہ ہے جس سید اور اس کو انگلیش میں ایپل کہتے ہیں مشین سیکھ جائے جب آپ مشین کو دکھائیں کہ یہ بنانا ہے اس چھبیس یا ستائیس فروٹس کے نام مشین کو دیں اور ساتھ میں data پکڑا دیں کہ یہ بنانا ہے کیونکہ اس کی shape ہے yellow color اور یہ ساری چیزیں تو مشین سیکھ جائے گی اب سیکھنے کے بعد آپ ایک خراب بنانا یا کسی اور بنانا کی تصویر اسے دیں جو پہلے اس اس کو ہم سپروائز بول رہے ہیں اور اسی وجہ سے سپروائز مشین لرننگ بولا جاتا ہے اور یہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ یوز کی جانے والی سپروائز مشین لرننگ کی ٹائپس ہوتی ہیں کیوں اس وقت سب سے زیادہ یوز ہو رہی ہے کیونکہ یہ بیسک مشین لرننگ ٹھیک ہے ڈیٹا کے اندر آپ کے پاس یہ کولمز ہیں میں یہاں پہ کولم کرتا ہوں تین کولم میں نے یہ والے کی ہے تھوڑا سا کولم ٹیڑھا بن گیا اور میں چوتھا کولم ایک اور ڈراؤ کرتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے یہ چار کولم میرے پاس بن اس کو میں تھوڑا سا شیڈ کر دیتا ہوں یا میں اس کو مٹھائی دیتا ہوں کیونکہ یہ چار کولم میرے پاس بنی اب اگر میں کہوں ڈائیمنڈ کے ڈیٹا سیٹ کی بات کروں پہلے کولم کا نام کیا ہے دوسرے کا کیا تیسرے کا چوتھے کیا اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے سپرو وائز لگ کیا ہوتی اگر پہلے کا نام ہے کیرٹ یاد ہے نا ڈائیمنڈ کے ڈیٹا سیٹ میں ایک کیرٹ تھی کیرٹ کا مطلب کتنے کیرٹ کا ڈائیمنڈ ہے دوسرا ڈیسرا ہو جاتا ہے ہمارا کلیریٹی اور چوتھا ہے پرائیس ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ ویلیوز ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے ایک دو تین ان تینوں کی بیس پہ چوتھے کو پرڈکٹ کرنا ہے جن کی بیس پہ پرڈکٹ کرنا ہے اس کو بولتے ہیں فیچرز ان کو سب ہی کو فیچرز وہ ایک بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتے ہیں جس کو پرڈکٹ کرنا ہے that is called لیبل اور اس لیبل کی بات ہو رہی تھی کہ آپ ڈیٹا کو لیبل پہلے سے دے لیں ہمارے پاس دو چیزیں آگئی کچھ ہوتے ہیں فیچرز اور اس کی بیس پہ آپ لیبل کو پریڈکٹ کرتے ہیں فیچرز کو ہم capital x سے ڈی نوٹ کرتے ہیں اور لیبل کو small y سے کرتے ہیں ڈی نوٹ ٹھیک ہے اس کو ہم input بھی بولتے ہیں اور اس کو ہم output بولتے ہیں صحیح ہو گیا features and labels ہم نے کیا کرنا ہیں تین properties کے base پر price predict کر رہے ہیں تو ہمارے پاس features وہ ہوں گے 3 و و 1 ہوگا صحیح ہے اب number of features اور features کے اندر data type یہ decide کرتی ہے کہ کون سا algorithm لگنا ہے دو چیزوں پہ depend کرتا number of features and data type but for now آپ کو پتا ہو نا چاہیے features کے ہیں اور labels کے ہیں اگر آپ نے labels provide کی ہیں then it will be called as supervised machine learning مطلب یہ آپ کچھ کے labels بتا دیں کہ 3 price 4 5 6 7 8 یہ price ہے لیکن آپ پھر کہتے ہیں اگر یہ 3 values ہمارے پاس known ہے اس کی base پر price کیا ہوگی یہ آپ نے بتانی ہے تو آپ نے data ان ساری چیزوں پر train کر لیا اور یہاں پہ آپ نے prediction چلانی ہوتی ہے labels دی گئے تو یہ supervised learning ہوگی اگر ہم labels نہ دیں تو that will be called as unsupervised learning no labels یعنی کہ سارے کے سارا کام feature سے ہی ہو رہا ہے labels نہیں all of these values are called features in unsupervised learning مطلب اس کی base پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کو کہیں unsupervised لینڈنگ اس میں کوئی supervisor involved نہیں ہوتا unsupervised میں no supervisor ٹھیک ہے semi supervised میں one and two دونوں کا mixture ہوتا ہے جس کو ہم hybrid بھی بولتے ہیں اور یہ بہت کم یوز کی جاتی ہے semi supervised and at the end ہمارے پاس ہے reinforcement learning reinforcement learning کیا ہوتی ہے جیسے آپ سزا اور جزا دیتے ہیں بچوں کو اس کی base پہ چلتی ہے for example آپ آپ نے مشین لرننگ کے algorithm train کرنے کے بعد آپ نے ایسی کو shape دی machine learning algorithm کو اور اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے data کی base وی بات اور وہ کہتا ہے کہ یہ ایک cycle ہے تو آپ اسے کہتے ہیں غلط جواب دوبارہ سے دیکھ کیا ہو غلط جواب کا minus one point بھی دیتے ہیں اسے کہ آپ کا ایک point cut گیا تو وہ کیا کرتا ہے دوبارہ سے machine learning algorithm سیکھ کے سے بولتا ہے کہ یہ گاڑی ہے car ہے آپ کہتے ہیں ٹھیک جواب پلاس one آپ کو مل گیا تو اس کی base پہ آپ machine learning algorithm train ہوتا رہتا ہے کیا آپ ایک چیز کو features دیتے ہیں اس کو train کرتے ہیں اور اس کے جواب کو بھی چیک کرتے ہیں بقائدہ یعنی کہ یہاں پہ اس کے answers کی base پہ آپ اسے yes or no کہتے ہیں اور وہ سزا اور جزا کی base پہ reward یا punishment کی base model train اور reinforcement learning سب سے زیادہ اس وقت car parking میں use ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹیسلا اور باقی جو آٹوموبیلز ہیں ان کی جو car parking ہوتے اس کے اندر یہ use ہو رہی یہ چار major types ہیں ٹھیک ہے چار major types ہیں ان چار major types کو آپ نے یاد رکھ رکھ اور اب ہم single single کو باری باری دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک clear ہوگی بات جی میں اب یہ آپ کو بتاتا ہوں دو confusion سبھی کو ہیں کہ semi supervised کیا ہے semi supervised اصل میں اگر آپ کا data میں آپ کو real life example دینے لگوں جو میں نے بھی utilize کی ہے اگر آپ کا data ہے for example پچاس ہزار روز کا ملٹی پلائی بائی 14 columns just giving you an example اس میں آپ کے جو آپ نے چود ماں column یا آپ کا label ہے جس ہم viable 10 وہ آپ کا only available 25,000 rows کا تو آپ اس کو train کرتے ہیں اس پہ ٹھیک ہے train کرنے کے بعد آپ 25,000 کی بیس پہ اگلے 25,000 کے prediction کرتے ہیں اور we know کہ یہ prediction تقریبا 50% correct ہوگی around 50% تو بعد میں ہم کیا کرتے ہیں جس کا unknown 25,000 ہے نا اس پہ ہم unsupervised learning کے algorithm بھی use کرتے ہیں 25,000 پہ آپ نے کی supervised کے اور یہاں پہ unsupervised کے پھر ان دونوں کو mix کر کے اس کی output کو augment کرتے ہیں یعنی کہ improve کرتے ہیں accuracy کو ٹھیک ہے تو یہ دونوں algorithm آپ use کر کے بقاعدہ unsupervised اور supervised learning کو use کرتے ہیں اس کو semi supervised بلا جاتا ہے اس کی اور example ہے جب کبھی آپ missing values کو impute کریں اور وہ missing values بہت زیادہ بہت زیادہ missing values you can also utilize these two techniques مطلب یہ کہ آپ data کے labels نہیں ہے سارے کے سارے features ہیں اور features کے اندر missing values ہیں ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے اس کو x کہہ دیں گے اس کو مطلب یہ 3 x ہو جائیں گے اس کو y کہہ کہنا پہلے آپ نے missing values کو impute کیا using machine learning algorithm پھر بعد semi supervise میں چلے گے اب supervise machine learning کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اب supervise machine learning کی types کچھ دیکھتے ہم کون کون سی ہوتی اس کی طرف بھی جانے سے پہلے دو major چیزیں یاد رکھ لیں machine learning پوری کی پوری ان کے ہردگرد گھومتی ہے اور بڑی بڑی terms ان کے ہردگرد گھومتی ہیں میرے بتانے سے ادھر لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا ایک کو بولتے regression and second one is classification regression versus classification اب regression کیا ہوتی اور classification کیا ہوتی ہے اس پہ discussion کرتے ہیں regression اس کے اوپر پہلے بات کی جاتی regression وہ چیز ہے جب آپ کا label جو ہے جسے why کہتے ہیں جسے ہم نے predict کرنا ہے that is a numeric value either discrete or continuous جب ہم نمیرک values کو predict کرنا ہو and what about classification جب ہم نے categorical variables کو categories کو predict کرنا مطلب آپ کا y اس پہ depend کر تا x n depend کر تا only y depends on these two basic types of machine learning regression types algorithm classification categories کون کون سی ہوتی ہیں nominal or here here discreet or continuous اب سمجھ آئی ہے start پہ ہم نے data types پڑی تھی شاید اس وقت آپ کو bore لگ لگ رہی چیز چیز آپ کو سائد سمجھ آ رہی ہو کہ ہم کیوں data types پڑھتے ہیں scales of measurement start میں کیوں پڑھے تھے یہ y پہ base کرتا ہے اب classification کے اندر دو قسم کے classification ہوتی ہیں وہ کون سی ہے ایک کا نام ہے binary classification اور ایک کا نام ہے multi class binary classification تب classify کرتے ہیں ہم جب ہمارے پاس دو چیزیں classify کرنی ہو یعنی کہ zero ہے یا one ہے یا true ہے یا false ہے cat ہے یا dog ہے اس طرح کی چیزیں جب آپ دو چیزوں کو predict کر رہے ہوں یعنی کہ y میں صرف دو چیزیں ہوں دو unique values ہوں دو unique values جو ہم unique values نکالتے ہیں نا وہ والی multi class کیا ہوگا simply وہ ہی اس کا old more than two جب آپ نے more than two classes کو predict کرنا ہو تس multi class classification بول کے ٹھیک ہے ایک بات mind میں بٹھا لیں آپ کو ایک algorithm جا کے کہ regression تب ہوگی جب numeric values کو predict کرنا ہے classification تب ہوگی جب categorical values predict کرنا ہے یہ چیزیں یاد رکھئے گا نام پہ نہیں جانا ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے regression versus classification آپ کو یاد ہو جائیں گی اس کو اگر کہیں پہ موٹا موٹا لکھ لینا کیونکہ سارے کے سارے algorithm ان دونوں چیزوں پہ base کرتے ہیں پہلا question learning predict کیا کرنا پھر اگلے question سلتے ہیں کون algorithm کیوں کس وجہ سے اب آپ کو algorithm کے بارے میں تھوڑا سو اور بتا دوں میں just give me one second ریگریشن کلاسیفکیشن یاد رہے گی پکی بات ہے چلیں ٹھیک ہوگا circuit learn جسے ہم use کرنے والے ہیں اس کام کے لیے circuit learn sci ki t dash learn circuit dash learn یہ library ہم نے use کرنی ہے اور میں آپ کو سججسٹ کروں گا کہ آپ konda کو use کر کے اپنا environment بنا لیں اس environment کا نام رکھ لیں python underscore ml جس کے اندر ساری machine learning ہو جو ہم آگے کرنے والے ہیں یہ کیسے بنانا یہ میں آپ کو proper lecture بھی دوں گا اور ہم اس کے ساتھ کام کریں گے یہ proper lecture میں آپ کو بتاؤ گا konda اور mamba forge ان دونوں کو ہم use کریں گے بقائدہ اور میں آپ کو بتاؤ on کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی ہے regression اس نے اپنے algorithm کو چار major types میں convert کی ہے پہلی regression ہے دوسری ہمارے پاس classification ہے تیسری ہمارے پاس clustering ہے اور چوتھی ہمارے پاس dimensionality reduction dimensionality reduction یہ چار major types ہیں جو اس نے convert کی اور ان چار major types کا سب سے بڑا advantage یہ ہے میں آپ کے سامنے اٹھا کے یہ پوری سلائیڈ رکھ نے لگ اگر یہ مجھے allow کرے تو let me see اس کا link بھی میں آپ کو دے دوں گا یہ چار major types ہیں اور اس کو اس نے بول ہے circuit learn algorithm cheat sheet کے نام سے ٹھیک ہے یہ circuit learn algorithm cheat sheet ہے اور آپ سے میری request یہ ہے کہ ضرور 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 ایک دفعہ پڑھیں اور اس میں آپ کو سارے کے سارے algorithm نظر آئیں گے جو circuit learn لگا سکتی ہے start آپ نے کیا آپ کے پاس data ہے ڈیٹا سے start کیا آپ نے start کرنے کے بعد اگر آپ کے sample greater than 50 ہیں تو آپ اس side پہ جائیں گے اگر آپ کے less than 50 ہیں تو آپ اس side پہ جائیں گے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ machine learning circuit learn کے اندر تب لگتی ہے جب آپ کے sample size 50 سے زیادہ ہو یہ وہ چیز ہے جو اکثر اوقات ہمارے lecture میں ہم discuss نہیں کرتے میں سیدھا machine learning پہ چلے جاتا ہوں سمجھا گی بات کی یہاں پہ 50 sample سے زیادہ آپ کے sample ہونا ضروری ہے یعنی کہ روز 50 سے زیادہ ہونا ضروری ہے پھر اگر آپ ایک category کو predict کر رہے ہیں اگر آپ category کو predict نہیں کر رہے تو آپ کسی اور چیز کو predict کر رہے تو آپ جائیں گے quantity کی طرف صحیح ہے کیسی زبردست guide انہوں نے بنائی ہوئی ہے اب اس کے بعد چلتے ہیں اگر آپ category کو predict کریں اور آپ کے پاس label data ہے یعنی کہ supervised learning تو آپ یہاں پہ آئیں yes کی طرف جائیں گے تو یہ ہو گیا اگر label data نہیں تو آپ یہاں پہ آئیں گے اس کا مطلب کیا ہوا کہ category کو predict کرنا یعنی کہ classification کے سارے کے سارے supervised algorithm یہاں پہ ہے supervised machine learning کے ٹھیک ہے اور classification کے unsupervised machine learning algorithm سارے clustering کے اندر پڑے ہیں سمجھاری بات کی کہ ہم نے جو algorithms use کرنے ہیں وہ یہاں پہ پڑے ہوں اب اگر ہم آگے بات کریں یہ کیوں نیچے آرہ اب اگر ہم یہاں پہ آئیں اگر ہم نے quantity کو predict کرنا تو regression کے سارے algorit most of them میں سارے نہیں بولوں گا یہاں پہ کیونکہ کچھ missing رہی ہیں وہ یہاں پہ پڑے ہوئے supervised کے اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے quantity کو predict کرنا تو آپ یہاں پہ dimensionality reduction کو دیکھیں اور اگر آپ پہ structure بھی نہیں ہے تو پھر آپ دوبارہ سے یہاں پہ جائیں گے کلسٹرنگ کے اوپر یہ circuit میں اسے فالو کرنے والا بقاعدہ اور یہ اگلے پانچ سے سات دن لگا تھا اس پہ ہم نے کام کرنا آپ خود چیک کریں کہ اگر less than hundred کے سیمپلز ہیں تو آپ نے یہاں پہ جانا greater than ہو تو یہاں پہ اور ایس جی ڈی کلاسی فائر یا کرنل اپروکسیمیشن یہاں پہ چلتی ہے پھر سوی آر کے نیرس نیبر ان سیمپل کے کلاسی پہ جس میں رینڈم فریس آ جاتا ہے گریڈین بوسٹ آ جاتا وہ یہاں پہ چلیں گے نائی بیس یہاں پہ چلے گا ٹیکس ڈیٹا کے لیے کون کون سی الگوریتھم ہیں سینٹیمنٹ آنیلیس ہو گیا باقی جتنی بھی مشین لرننگ ہم نیک کرنی سو ہم بار بار انہی الگوریتھم کو بارے میں ڈسکشن کریں گے اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے صرف کٹیگرائز کر دیا میجر اب اس کے اندر ہم الگوریتھم دیکھیں گے سو میرے بھی یوزنگ ڈس چیٹ شیٹ سڈیشن کیا میری تین سے پانچ روپے لگائیں اس کو ای پیج پر پرنٹ کروائیں اور اپنے سامنے لگا ای پیج بڑا پیج ہوتا ہے اور اس کی ہائی کوالیٹی پکچر لیں اور یہ سڈیشن میں کیوں دے رہا ہوں یار اگر آپ انویسٹ نہیں کریں گے نا تین چار پانچ روپے دس روپے پچاس روپے آپ وہ کہتے ہیں نا موٹیویشن میں آتی آپ کے پاس موٹیویشن کیسے میرے پاس انہی چیزوں کی ویڈا سے موٹیویشن ہوتی ہے سو اس کو آپ پرنٹ کروائیں یہ کہاں پر پڑی ہوئی ہے سائکٹ کیساری چیزیں وہاں پہ پڑی ہوئی اور انہوں نے بولا چوزن در رائٹ ایسٹی میٹر میں اس کا لنک اب آپ کو ٹیلی گرام کے پیج پہ دینے والا ہوں یہ لنک آپ کو میں بھیج دیا ہے آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ بعد میں یو ٹیو کے لیے نہیں ہے میں نے یہ ہی تو بتا کہ لیبل ڈیٹا ہے تو یہاں پہ سمجھ بات کی یہ سپروائز ہے یا سپروائز ہے کلسٹرنگ جو ہے سارے کی ساری ان سپروائز ہوتی ہے آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ آپ کو چیزوں سے تھوڑی سی آشنا ہی ہو جائے اب لننگ کے لسٹ آف الگوریثم کون کون سے آپ نے کام کرنا ہے ایک اسائنمنٹ جو یہاں پہ میں بسا اوقات بلکہ زیادہ تر دیتا ہی ہوں وہ اسائنمنٹ آپ کو بھی ملے گی آج آپ نے چاروں ٹائپس جو ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں یہ والی نہیں یہ والی چار ٹائپ سپروائز 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 ان کی لسٹ آف الگوریثم بنا کے پی ڈی ایف فائل میں لکھ نہیں ہے اور وہ ایک پیج پہ ہونی چاہیے اس کو بھی آپ نے پرینٹ کر کے اپنے پاس رکھ رکھ ہے اور جس کا جو رہ جائے گا ہم لاس والے دن کریں گے مطلب یہ list آف ml algorithms based on category category کونسی ہے یہ مطلب سپروائز دوسری unsupervised تیسری ہمارے پاس ہے سیمی سپروائز پورت ہمارے پاس ہے reinforcement یہ چار ٹائپس کے algorithm ہیں کافی اور آپ نے ہر کسی کا classification کا separate بنانے اور regression کے separate اور جس بندے نے یہاں پہ غور نانا کی ہوئی separate کی وہ یہاں سے پکڑا جانا ہے جس نے copy paste کیا ہوا کیونکہ ایک الگوریتم ایسا ہے جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے والا ہے یہاں پہ چیٹ میں کوئی نہ بتائے ذرا دیکھنے دیں کون کس level پہ کیا کرتا ہے اور یقین مانے جو beginners ہیں وہ وہ پہ بھنس جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے classification regression کی ہر ایک type separate بتانی unsupervised میں تو آپ نے اس طریقے سے پورا model بنانا ہے اور یہ جو ہے نا مائنڈ مائپ میں بنائیں گے مائنڈ مائپ ایک چیز ہوتی ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو مائنڈ مائپ آن لائن سوفیرز میں ملتے ہیں مائنڈ مائنڈ مائپ کے فری والے آپ اس میں اگر بنائیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا مائنڈ مائپ اور میں نے کل سے بنائیں مل جاتے ہیں اور کیا ہوگیا جی یہاں تک سمجھ آگی ساری چیز کی اب آپ کو الگوریثم کے بارے میں پتہ لگ جائے گا کچھ الگوریثم میں آپ کو نام لکھوا دیتا ہوں کہ کیسے دکھتے ہیں الگوریثم اور کون کون سے الگوریثم سب سے پہلا and basic الگوریثم is called میں یہ نہیں بتاؤں گا کہا پہ کیوں ہے کس بجا سے وہ آپ کی assignment ہے but i'm just writing down random algorithm names number one simple linear regression اور یہ اس طریقے سے جب ہم نے scatter بنایا تھا x اور y کے base پہ کچھ اس طریقے سے اس کے اندر سے ایک line گزرتی ہے یہ line ہمیں ایک equation دیتی ہے وہ equation جو ہے وہ ہمارا model ہوتا ہے machine learning کا ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں simple linear regression پھر دوسرا جو important ہے وہ multilinear regression multiple regression multi regression linear regression میں نے بتایا کہ speed سے ہم نے قائم کرنا ہے میرے سے پیچھے نہ رہ جائے کوئی بھی میں بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ آپ کو پڑھا رہا ہوں پھر polynomial regression ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو میں تھوڑا سو konfuse کرنے والوں پھر آجاتے logistic regression ٹھیک ہے آپ نے جو میت میں regression پڑی ہے نا وہ چھوڑ دیں اگر آپ اس سے پریشان ہو رہے صرف یہ یاد رکھیں جب ہم نمیرک کو پریڈکٹ کرنا that is called regression classification تب ہوگی جب ہم نا کٹیگوری کو پریڈکٹ کرنا صرف اتنا یاد رکھیں باقی میں آپ کو ایک پورٹ ویکٹر مشین کا classifier اور اس کا regressor دونوں اکٹھے ہوں گے پھر چھٹا جو ہے ہمارے پاس decision tree سات ہمارے پاس آجاتا ہے جب ایک سے زیادہ درخت لگتے ہیں اس کو بولتے ہیں random forest ٹھیک ہے آٹھ ہمارے پاس ہے کے نیرس نیبر اس کو کے این بھ بھولتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ایس لگا دوں تو آپ کے مو میں پانی بھی آنا چاہیے اگر آپ کو نہیں پتا تو پتا ہو نا چاہیے میرے خیال سے پاکستانی برینڈ ہے جو چکن وغیرہ بناتے ہیں canons ہے نا وہ تو وہاں سے میں نے یہ رکھا ہوئی پھر آجاتا ہے دو ایمپورٹنٹ الگوریتھم ہیں انسیمبل کے جس میں بوسٹنگ آجاتے ہیں اس کو میں بولتا ہوں گریڈین بوسٹنگ ایڈا بوسٹ بول دیتے ہیں اور سیکنڈ ہے ہمارا ٹین پہ ایکس جی بوسٹ ٹھیک ہے 11 اس کے علاوہ بہت بہت الگوریتھم ہے اتنے الگوریتھم ہے کہ سارے ہم نہیں پڑھ پائیں گے میں آپ کو پہلے بتا رہا رہا لیکن آپ کو اتنا منہ ٹرین کر دینا کہ آپ الگوریتھم وہاں سے دیکھیں آپ کو خود پتا چل جانے بائی دا وے ایکس جی بوسٹ کے لیے لائبریری ہے اس کا نام بھی ایکس جی بوسٹ ہے وہ ہمیں چاہیئے ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ ایڈوانس الگوریتھم ہے اس کے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ پہ k means clustering then ہمارے پاس ڈویل پہ آ جاتا ہے hi raric clustering hi raric hi raric میری جب اردو بول رہا ہوتا انگلیش غیب ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے sorry for that but i'm just giving you an example تیر ہمارے پاس پھر آ رہتا ہے جناب probabilistic clustering number 14 l l e number 15 میں بلکے آگئی جاتا ہوں یہ آپ نے دیکھ نیا کیا کیا میں صرف آپ کو ایک وہ کہتے نا go through دے رہا ہوں کہ آپ نے پریشان نہیں ہو نا الگوریتم آپ نے پڑھ نا پڑھ نہیں ہمارے پاس ہے جناب پی سی اے پرنسپل کمپوننٹ انیلیسز نمبر سیکسٹین دیمینشن ایلیٹی ڈیڈیکشن کے اندر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس کے علاوہ کون سا اور ہو سکتا ہے let me see بیدہ بیدہ یہ جو لینیر ایم بیڈنگ ہے لوکل لینیر ایم بیڈنگ ٹھیک ہو تیزنی بھی ایک ٹی ایس ای 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 دیمینشن لیٹی ڈیڈیکشن کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں پھر پی سی اے ساتھ ہماری ایک اور ٹائپ ہوتی ہے سی ون ٹی اس کو بولتے ہیں آئی سی ای پی سی ہوتا ہے کم پرنسپل کمپوننٹ آنیلیس اس دس ون اس ان ڈی 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 بی بی ڈی ایک بہت امپورٹنٹ جو سٹارٹ میں لکھنا چاہیے تاگری ڈیسینٹ یا سکو سٹیک گریڈین ڈیسینٹ ایس ڈی 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 کا مطلب ہے گریڈین ڈیسینٹ پھر ریج ریگریشن ہے لسو ریگریشن ہے پھر ہمارے پاس باقی آپ اسائنمنٹ بنائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اب یہ جتنے میں نے الگوریتم بتائیں ہیں نا آپ کو اور جتنے آپ لے کے آئیں گے سارے ملا کہ ہم نے اس کی ایک فائنل شیٹ بنانی ہے جن کو ہم نے انشاءاللہ پلین کر کے رن کرنا ہے اور اس کے بارے میں پڑھنا ہے ایک بہت ایمپورٹنڈ مس ہو گیا وہ میں مس نہیں کرتا ہوتا وہ میرا سب سے فیوریٹ والا الگوریتم ہے اگر آپ کو میں بتاؤں تو بائیس اس کو بولتے ہیں نائیو بیس بیزین الگوریتم ہے یہ بیزین تھیوریم کی بیس پہ چلتا ہے یہ probability calculate کرتا ہے اور یہ sentiment analysis کے لئے ہوتا ہے یا text analysis آپ کو بہترین طریقے سے بتاؤں تو یہ آپ کے جو ٹویٹر کے sentiment analysis یا NLP ہے اس کے دنر use ہوتا ہے اچھا یہ تو ہو گیا circuit learned کا اب اسی کے اندر الگوریتم مور آئیں گے ہمارے پاک ماشین لرننگ کے اندر وہ ہوں گے تینسر فلو کی لائیبریری سے تینسر فلو سے اور ان الگوریتم کے نام سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے نمبر ون از این این آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک آر این این ریکرنڈ نیورل نیٹ ورک سی این این کونبلیشنل نیورل نیٹ ورک اور پھر اسی طرح سو آن این سو فورت یہ نیورل نیٹ ورک جو ہیں یہ ڈیپ لرننگ کے اندر آ جائیں گے ہوتی یہ بھی ایک قسم کی مشین لرننگ ہے بٹ وی یوز نیورل نیٹ ورکس انسائیڈ وہ کیا ہوتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے مشین لرننگ کے اندر بیسیکلی یہ ہمارا مئی سوری اپریل اور مئی کا کونٹینٹ ہے جو میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں دونوں کو ملا آکے مشین لرننگ پلس ڈیپ لرننگ then at the end انشاءاللہ چوبیس ماں جو ہے ہمارا ہم مئی کے end میں ہم یہاں پہ پائی ٹارچ کی لائیبریری کو بھی سیکھنے والے ہیں تو ہمارے پاس تین لائیبریریز ہیں بیسیکلی سائکٹ لرنگ ٹینسر فلو اینڈ پائی ٹارچ یہ تینوں کے تینوں سے ہم نے جتنے الگوریثم ہم رن کر سکے ہم کریں گے ہم سارے نہیں کر سکتے میں پہلے بتا رہا ہوں لیکن انشاءاللہ پچیس تک ہم پہنچیں گے جو میں نے آپ کو بتایا پچیس الگوریثم ہم انشاءاللہ کریں گے اس سے زیادہ اگر آپ کہیں گے کوئی امپورٹنٹ آپ کو لگتا ہے یا تب تک کوئی نئی ایسی ٹیک آگئی تو ہم اس پہ بات کریں گے اور ان چیزوں کو ہم سمجھیں گے ٹھیک ہے اب ہمارا میتھڈ کیا ہوگا ان سبی کو کرنے کا میتھڈ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ایک لسٹ بنا لیں گے الگوریثم کی اس لسٹ کو ہم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ اس کا پرنٹ لیں گے پرنٹ لینے کے بعد ہم روزانہ کی بیسز پہ جتنے الگوریثم کرتے جائیں گے اس کو ٹک مارک کرتے جائیں گے یا اس پہ کیسے کروس لگاتے جائیں گے کہ یہ کر لیا اور ہم میں پتا چل جائے گا کہ ہمارا کون سا رہ گیا اور ہم سٹارٹ کے اندر بیسک انڈرسٹینڈنگ لیں گے الگوریثم کی سارے الگوریثم بیسک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رن کریں گے کوڈنگ میں بیسک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم تھوڑا سا انٹرمیڈیٹ لیول یا ایڈوانس لیول پہ جائیں گے اور میتھمیٹکس بیہائنڈ اس الگوریثم سیکھیں گے بعد میں تاکہ آپ کو پتا ہوئی ہے کیسے کام کر رہے ہیں پھر میتھمیٹکس سسان ہو جائے گی اور یہ جو میتھمیٹکس ہے نا یہ تھوڑی مشکل میں پڑھانے والوں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ میں سے کافی لوگوں کو شاید سمجھ نہ آئے کچھ کچھ سمجھ بھی آگئی تو آپ کے لیے جو لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی یہاں پہ بتا سکتے ہیں اب مجھے ایک بات بتائیں سب کے سب آپ میں سے کتنے لوگ انٹرسٹین ہیں میتھمیٹکس کو لے کے آپ یس اور نو میں بتا سکتے ہیں یس یور انٹرسٹین نو یور نوٹ مجھے ابھی تک کوئی بھی نو نہیں ملا سو دیکھمیٹس کہ سب لوگ انٹرسٹین ہیں تو ہم یہ میتھمیٹکس کرنے والے ہیں جس پہ ٹکلا گیا بیسک انڈرسٹیننگ کے پاس یہ والا کام اور بیسک انڈرسٹیننگ اور میتھمیٹکس کے دوران دوران ہم نے پروجیکس بھی کرنے جب ہم نے پروجیکس کرنے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس بیس پہ آپ کو ڈیش بورڈ بنانا سکھانے ہیں ٹھیک ہے ڈیش بورڈ کیا ہوتے ہیں سٹریم لیٹ کی ایپ کے ساتھ ٹینسر بورڈ کے ساتھ اور ہراکو اور سٹریم لیٹ یہ دو کلاوڈ سسٹم پہ یا ایمازون کے اوپر ہم نے کیسے اس کو ایک ایپ میں کنورٹ کرنا ہے ایک مشین لرننگ الگوریتم کو وہ ہم کام کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اس چیز پہ آپ انجوائے بھی کریں گے کیونکہ میرے پاس جو اس وقت پروجیکس رہنا میں نے ہگنگ فیس سے کل ہی میرے ہاتھ ایک پوری ڈیٹا کی مائن لگی ہے مائن میں بولوں گا وہ لگی ہے اور اس کے اندر ہگنگ فیس ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر بے بہا سیوریل ڈیٹا سیٹس اویلیویل ہیں تو ہم وہاں سے اٹھایا کہ اپنا پورٹ فولیو یہی انہی چیزوں سے بنائیں گے سو یاد رکھیں کہ مشین لرننگ پہ جانے سے پہلے آپ کو جو چیزیں آنے چاہیے وہ ہے ای ڈی اے وہ یہ مست آنا چاہیے اس کے بغیر غزارہ نہیں ہے سیکنڈ جو چیز آپ کو آنے چاہیے وہ سٹیٹسٹکس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ کو ڈیٹا کو سکیل کرنے کے کونسیپٹس پتا ہوں ڈیٹا کو نورملائز کرنے کا پتا ہو کہ کیا ہوتا ہے وہ اور ڈیٹا کو ٹرانسفارم کرنے کا پتا ہو کہ کیا ہوتا ہے یہ تین میجر سٹیپس ہیں جو آپ کو پتا ہونے چاہیے سکیلنگ نورملائزیشن اینڈ ٹرانسفورمیشن ای ڈی اے آپ کو پتا ہوگا تو آپ کو مشین لرننگ کی سمجھ آنے ادروائز نہیں جانے ٹھیک ہے پھر اس کے اندر یہ اگر آپ کو ڈیٹا ٹائپس ہی نہیں پتا نا تو آپ نے کنفیوز ہو جانے ٹھیک ہے تو ڈیٹا ٹائپس مست ہیں وہ چار ڈیٹا ٹائپس جو آپ کے رٹی ہونے چاہیے then کچھ کنسیپٹس میں آپ کو بتاؤں گا انکوڈنگ کے انکوڈنگ کیا ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے کہ ڈیٹا کو ہم کس طریقے سے آگے موف کرتے ہیں اور کون کون سے الگوریتم کتنی سپیس اور سپیڈ لیتے ہیں یہ ہمارا پورا پلان ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر بات کی جائے گی ہمارے آنے والے دنوں کے اندر done ہو گیا کوئی issue یہاں پہ ہو تو آپ میرے ساتھ ابھی discuss کر سکتے ہیں I am hopeful کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ جو چیزیں یہاں پہ discuss کی ہیں آپ کو سمجھ آگے ہوگے کہ ہم کس طریقے سے انشاءاللہ آگے چلنے والے ہیں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ دنیا آمینہ الگوریتم بڑے پڑے ہوئے ہیں لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں ایک ایک الگوریتم دو دو الگوریتم کے اوپر لیکن وہ نچوڑ کے گھول کے پلانے والا کام بہت کم ملتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس طریقے سے کام کریں گے کہ نچوڑ کے گھول کے پیئیں بجائے اس کے کہ صرف سیکھیں اور اگر آپ کو نہیں پتا تو already ہم machine learning کے اوپر بڑا کام کر چکے ہیں machine learning کے لیکن still یہاں پہ live interaction میں آپ different way میں سیکھنے والے ہیں اور ہمارا plan یہ ہوگا کہ یہاں پہ سیکھیں بعد میں discord چینل پہ آپ practice کریں مل کے بیٹھ کے تو جو لوگ start میں کہتے تھے teams کہاں پہ ہیں teams آپ نے automatically بنا لی ہوئی ہیں اور آپ کو پتا ہے جو لوگ کام کرتے ہیں ایک بڑی team کے اندر وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے لوگ کہتے ہیں یہ ابھی دو تین بندوں کا message بھی آگیا candy man بڑا شرابتی بچہ ہے وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ نہیں آتے میں observe کر رہا ہوتا ہوں جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا out of the way بات جا رہی ہے تو وہاں پہ میں message بھی کرتا ہوں اور inbox کر کے بھی بتاتا ہوں میرا مقصد آپ کو وہاں پہ خود سے interact کر کے چیزوں کو find out کروانے کا ہے ٹھیک ہے discord کے اوپر یہ جو ہماری team ہوتی ہے یہاں پہ ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں اب basic understanding کے اوپر آپ کو سارے algorithm run کرنے آ جانے اور اس کی سمجھ آ جانے اور آپ ready ہو جائیں گے job کے لئے ٹھیک ہے basic understanding یہ جو mathematics ہے اس نے آپ کو train کرنا ہے for google اور amazon یہ بات یاد رکھئے گا بڑے platforms جو ہیں وہ theories بھی پچھے پوچھتے ہیں آپ سے چھوٹے platform کو یہ ہوتا آتی ہے مشیل لڑنے کرتے ہیں ٹھیک ہے so keep in mind تک میرا آج کا جو concept تھا lecture کا وہ finish ہوتا ہے میں یہاں پہ